تو سٹارٹنگ کرنے سے پہلے کہہ دو فرنٹ اس کی ویڈیو مت کرنا بالکل بھی نہیں کیونکہ بہت انٹرسٹنگ یہ اپیسوڈ ہے تو وہیں سے انڈ ہوتی ہے جہاں پہ چلاتی ہے جن کے مجھ سے شادی کرو گے گو پلیز گو بولو نا لیکن گو تو بچار شوک میں رہتا ہے اور یہاں پہ وہ اس کے پیچھے دورتی بھاگتی رہتی ہے اور یہاں پہ گو بھی بھاگتا رہتا ہے مانو کہ وہ جن کو تو پہچانتا ہی نہیں اور وہ روز ہر لڑکی کو دیا جا رہا ہوتا کہتا میں ابھی کیا کر رہا ہوں میرا دماغ خراب ہو گیا یہاں پہ بولتا ہے گو سنو نا میں بس ایک جیسے تم سے جاننے آئی تھی پلیز مجھے شادی کرو مجھ اور کچھ نہیں جاننا اور پیچارا گو بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا جن سے کیا کرے لیکن جن کی جو مائک ہے فلار والی وہ تو اس کے ہاں سے چھٹی نہیں رہی تھی تب ہی یہاں پہ لو آ جاتا ہے سسٹر اور وہ گو کو دیتا ہے فلار لیکن گو سے پوش کر دیتا ہے اور وہ بچھارا گر جاتا ہے تو یہاں پہ وہ اس کے پیچھے بھاگتی ہے یہاں پہ بہت ہی فنی سین ہے تب ہی یہاں پہ بولتا ہے میڈم مجھے تو اٹھا لیجے کہتی ہے اوہ اچھا ایک سکنڈ رکو وہ جلی سے اٹھاتی اور اس کے پیچھے بھاگتی ہے کہتی ہے گو پلیز میری ایک سکنڈ بات تو سنو لیکن کو بہت زیادہ ایمبیریز فیل کر رہا تھا اور اسے بلکل اچھا نہیں لگ رہا تھا ان لوگوں کے سامنے اس کا ایک ایمیج تھا اور وہ ایمیج جو کی جن کہنے سے بلکل نہیں رہا تب ہی آواز آتے آتے سرانت ہو جاتا ہے آواز جن کا تو یہاں پہ گو کو لگتا ہے کیا ہوا جیسی وہ پیچھے دیکھتا ہے تو اس کی پیر جو ہے وہ موچا جاتی ہے کیونکہ ہائی ہز کا سینڈل میں دوڑنا اپنے پیار کو پانے کے لیے اوہو یہ کتنا ایمپوسیول ہے کہتا ہے جب تم سے ہی نہیں پہنا جاتا ہے تو تمہیں کون کہتا ہے پہننے کے لیے میس جین اب بیچاری کو اتنا غصہ آتا ہے کہ ابھی بھی میں اس کے لیے میس جین ہوں مطلب میں نے اتنا کچھ کیا کیا ہے اسے پوپٹ کر دیا میرا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں پہ بولتے ہیں پلیز میری بات سنیئے دبیوان کا گارہ آجاتا ہے کالیج کا اور یہاں پہ بولتا ہے کیا کر رہی ہو تم کہتی ہے وہ لڑکا جو جا رہا میں اس کے لیے آئی ہوں لیکن یہاں پہ لگ جاتا ہے کہ وہ اس سٹوڈنٹ وہاں کی تو بالکل نہیں ہے اس گارڈ کو لگ جاتا ہے اور یہاں پہ لگتی ہے کوئی گز پیٹھی آگیا ہے اور جین بیچاری آفس کی لڑکی اب سکول میں آگی تو یہی ہوگا اور یہاں سے گو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا یہاں پہ کہتی ہے کہ تم مجھے نہیں جانتے ہو جین کو نہیں جانتے ہو کہتا ہے نہیں گیٹ آؤٹ نہیں تو میں سیکرٹیو آفس فون کروں گا تو میں دھک کے مار کے نکالوں گا اب بیچاری کو پوش کرنے لگتا ہے یہاں پہ بولتی ہے چھوڑو مجھے میں تو یہاں شادی کرنے کے لیے آئی تھی تب ہی وہاں پہ جلی سے گو آ جاتا ہے اب گو بتا ہے سر سوری ایکچلی یہ ریہرس تھا ہم لوگ ایک گیم پلے کر رہے ہیں جس کے لیے سب کو انوائٹ کیا گیا تھا اب بیچارے گارڈ کو کوئی سمجھ نہیں آتا ہے کہتا ہے پلے کر رہے ہو تم لوگ کہتا ہے یس سر کہتا ہے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں پتا ہے اسکل کا یہاں پہ بوتا سوری سر اب یہ بھی ریہرس سٹارٹ کیا ہے اب یہاں پہ جین پہ چپکنے کا موقع ملا اور بھلا جین چپکے ناگو سے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے وہ اس کے چپک چپک کے لے کے جاتا ہے تب ہی یہاں پہ بیچاری کا فلار جو کیس نے پرپوس کیا تھا وہ بینا پرپوس کی زمین پہ گر جاتا ہے اور یہاں پہ بیچارہ لو بھی اس کا ایسسٹنٹ کھوستا ہے اپنی میم کو تو یہ وہ انبیٹیشن گارڈ سب کو دے رہا ہوتا ہے کہ ان دونوں گل فرن بوائفرن ہے تو دیکھتا ہے ارے یہ اننون پرسنٹ ایک اور وہ اس کے پیچھے دورتا ہے کہ دیکھو سیکریٹری جلی سے دیکھو یہ اننون پرسنٹ بیچارہ ایسسٹنٹ لو بھاگتا ہے ادھر کافی ٹائر ہو جاتی ہے اور چلنے ہی پاڑی ہو تو کیونکہ ہائز پاڑی تھی یہاں پہ بولتا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو یہاں پہ بولتی مجھے کچھ نہیں چاہیے بس مجھے تم سے شادی کرنی ہے مطلب ایک زید پکر کہ رکھی تھی آگے اس کے پیچھے کیا راستہ ہے یہ تو نہیں پتا یہاں پہ بولتی ہے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے مجھے تم سے شادی کرنی ہے یہاں پہ بولتا ہے میں نے کتنی بار تمہیں کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گا اور اتنا کہہ کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہاں پہ وہ بیچاری نہیں چل پاتی ہے لیکن اب انہوں سین سا سویٹ سا بندہ ہے وہ جاتا ہے جن کے پاس اور کہتا ہے سینڈل کو کھولو اسے ٹھیک ہے اور فٹ نہیں ہے تمہارے پاس کہتی ہے نہیں میں نے فون لانا بھول گئی تو کہتا ہے جب تم نہیں چل سکتی تھی ہیل میں اتنی ہائیس کی پہنے کی کیا زورت ہے کیا چاہیے تمہیں مجھ سے وہ دونوں ہاتھ پھیلا لیتی ہے لے لو نا گوڈی پلیز مجھے گوڈی میں لے لو نا وہ اس کے شرٹ کو ٹوین ٹوین کرنے لگتی ہے اب بیچار آگو اس کے پاس آپشن نہیں ہوتا ہے وہ اس کو چپک جاتی ہے اسے حق کرنے لگتی ہے کہتی ہے لے لو نا پلیز مجھے اور کچھ نہیں چاہیے مجھے گوڈ میں اٹھا لو نا کہتا ہے یہ لاسٹ ٹائم ہے وہ اسے گوڈ میں اٹھاتا ہے اور لے کر چلتا ہے جو کہ جن کے لیے تم مانو اس کی زندگی کا بہت خوش نصیب پل ہے اور یہاں پہ پھر بھی باز نہیں آتی ہے لڑکی کہتی ہے گو تمہاری ہارٹ بیٹنا بہت دی چل رہی ہے دھک 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 اور وہ اس کو کان لگا کے سنتی ہے تو کہتا ہے گو یہ میری ہارٹ نہیں ہے تمہاری ہوگی کہتی ہے نہیں میں سن رہی ہوں یہ تمہاری ہے بچارہ جیسے تیسے کر کے اسے چیئر پہ لے کے جاتا ہے بیٹھنے کے لیے یہاں پہ کہتا ہے گو کہ یہاں پہ تمہیں لو آئے گا اور تمہیں ریسیب کر لے گا یہاں پہ کہتی ہے I need to get married now please کر لو مجھ سے شادی مجھے اس طریقے سے چھوڑ کے مت جا یہاں پہ گو سمجھ جاتا ہے یہ سب بس زندگی زید ہے یہاں پہ کہتا ہے tell me honestly please کہ یہ سب تم کیوں کر رہی ہو اور کس کے لئے کر رہی ہو یہاں پہ کہتی ہے میں جو بولوں گی اس بات پہ تم یقین کرو گے کہتا ہاں یہاں پہ کہتی ہے کہ جب میں بار جاتی تھی مجھے تم سے فاسٹ سائٹ لاب ہوا تھا I don't know تمہارے جب سے ہوا بھی تھا یا نہیں مجھے نہیں پتا لیکن میں بار reason یہی تھا جانے کا کہ تمہارا singing سن سکوں اور یہاں پہ اتنا کہہ کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے بیچاری کافی sad ہو جاتی ہے تب ہی وہاں پہ لو آتا ہے کہتا ہے میں اب کی گاڑی میں ریڈی کروا رہا ہوں سب ٹھیک ہے tension مت لو اور وہ چلا جاتا ہے یہاں بیچاری تھی اکیلی ہو جاتی ہے چلبلی سی لڑکی تب ہی سیکیل پہ کوئی لڑکہ آتا ہے اور یہاں پہ وہ اسے دیکھتی ہے کہ یہ کیا ہے تب ہی یہاں پہ footwear لاتا ہے sleeper جو کی جن کیلئے تھا اور یہاں پہ گول آتا ہے تاکہ اس کو جو چوٹی لگی تھی پیروں میں وہ اس کے ہیس کو تارتا ہے اور sleeper کو پہناتا ہے یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے جن اور کہتی ہے تم بالکل میری مان کے طرح ہو میرا care کرنے کے لئے مجھے تمہیں دیکھ کر میری ماں کی یاد آئی یہاں پہ بولتا ہے اچھا میں تمہیں تمہاری مام کی یاد دلاتا ہوں میں سے شادی کروگی اب تو یہ سنکے جن کافی شوق میں چلی جاتی اسے لگتا ہے کہ وہ مزاک کر رہا اتنا کہا کہ پھر سے وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ سونچتا ہے کہ کس طریقے سے وہ گاتیا تھا اور یہاں پہ آتی تھی جن بار بار دونوں لوگ یہی چیز سونچ رہے تھے کیونکہ اس کا سنگنگ بہت اچھا تھا اور یہاں پہ دوڑ کے انیورسٹی جاتا ہے مانو اس کی کوئی چیز وہاں مس ہو گئی ہوگی اور یہاں پہ یہ کافی خوش ہو رہی ہوتی ہے جن کی اس نے ہاں کہا اور یہاں پہ جیسی آتا ہے لو وہاں سے وہ غائب رہتی ہے جو کی وہ ایکسائٹیٹ ہو رہی تھی بیٹھ کر گو کے بائی سائیکل میں اور دونوں لوگ کافی انجوائے کرے تھے اور یہاں پہ وہ سب دونوں کا ڈریم ہوتا ہے تب ہی یہاں پہ جو گو بھاگ کے آتا ہے اور کہتا ہے ایک ڈسٹوین والے سے کہ پلیز مجھے یہ فلار چاہیے جو کی جن لائی تھی اس کے پرپوزل کے لیے اور وہ سے پیسے دیکھے لے کے جاتا ہے کہتا ہے تینک یو اسی کے ساتھ اپیسوٹ انڈ ہوتی ہے